ناظرین اس وقت ہم میڈم کلسوم جمال کے پاس آئی ہیں میڈم کلسوم جمال خواتین ایکٹویسٹ ہیں اس نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے کراچی کے دھیاتوں میں خواتین حقوق کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور دیگر جو سماجی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی میڈم کلسوم کی بہت بڑی گرب ہے تو آج ہم جو کراچی کے دھیاتوں میں رہنے والے باشندوں کے ساتھ مسائل ہیں ان کے حوالے سے آکے میڈم کلسوم جمال سے بات کریں میرا نام کلسوم جمال ہے اور میں انجمن جمہوری پسند خواتین کی چیر پرسن بھی ہوں اور میرا جو تعلق ہے بعض اوقات مجھے ہوتا ہے کہ میں اس وضاحت کرنا کہ یہ جو میں نے ویلفر بنائی ہے یہ کیوں بنائی اصل میں میرا کام جو تھا وہ بستیوں میں تھا میں بستیوں میں جو ہے اویرنس دیتی تھی اور بستیوں ہی میں میں کام کرتی تھی جس میں میں نے میڈیکل کیمپ لگاتی کیونکہ میڈیکل کا میرا شعبہ ہے میں میڈیکل کے کیمپ لگاتی تھی سچل گوٹ میں اور سچل گوٹ کے پاس ایک بستی ہے یہ سچل گوٹ اور اس کے ساتھ والی بستی سب سے پہلے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا جس میں میرے ساتھ سیول ہاؤسپیٹل اور جناب ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹر بھی دو گھنٹے مجھے دیتے تھے میرے کام کو دیکھ کے جب میں نے وہاں کام شروع کیا تو وہاں جب یہ گرمیاں ہوتی تھی اس میں اتنا کالرہ ہوتا تھا کالرہ ہوتا تھا یعنی یہ کیا حیزے کی جو ببا ہوتی تھی اتنی ہوتی تھی ان بیچاروں کے پاس کہ ان کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی تھی تو میں نے وہاں سوچا کہ میں کیا کر سکتی ان لوگوں کے لیے جو یہ بچارے لوگ ہیں بستیوں میں اتنی اتنی حالت قراب تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تو میرا یعنی میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تو میرے کچھ اپنے جو میرے دوست تھے یعنی ڈاکٹر تھے ان سے میں نے بات کی کہ ایسے ایسے بستی ہیں جن میں میں جاتی ہوں اور وہاں میں اویرنس دیتی ہوں ڈاکٹر شیرشاہ بھی میرے ان بستیوں میں آتے رہے ہیں میرے اویرنس کے لیے وہ گائنہ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں وہ بھی بہت یعنی میرے ساتھ انہوں نے بھی یہاں بہت کام کیا ان بستیوں میں اور سب سے پہلے میں نے سٹارٹ جو کیا تھا وہ سچل گوٹ کی سائٹ پہ سکیا تھا اور یہ دس سال کی بات ہے دس سال پہلے میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور اس میں جو ہے میں پانچ سال میرے کیمپ جو ہے میڈیکل کیمپ فری لانس چلتے رہے ہیں تو مجھے دیکھیں جب یہاں ہوتے تھے ہفتے میں تین کیمپ ہوتے تھے یہ کہ سچل گوٹ میں ہوتا تھا یعنی وہاں یو گوٹ اور سچل گوٹ دونوں کے درمیان میں اس کے بعد پھر میرا پہلوان گوٹ میں ہوتا تھا پھر یعنی ہفتے میں تین ہوتے تھے پھر جب میرا پہلوان گوٹ میں میں نے کیمپ لگانا شروع کیا تو وہاں مجھے دیکھیں کہ میں ننگے پاؤں ہوتی تھی جب میں لوگوں کو ڈپ لگاتی تھی اور ان کے بلیٹ چیک کرتی تھی اور ان کی شگر ٹیسٹ کرتی تھی تو اتنے یعنی وہاں پیشنٹ آتے تھے ایسے ایسے آتے تھے کہ میں چار گھنٹے کے اندر میرا یہ حالت ہوتی تھی کہ میں ڈیٹ ڈو سو پیشنٹ ہوتا تھا جس کو میں نے دیکھنا ہوتا تھا اور میں اپنے جوتے اتار لیتی تھی اور جوتے اتار کے تو میں ننگے پاؤں وہاں یعنی وہ بیٹ تو ہوتا نہیں تھا لیکن پھر ہم جو بوترے بنے ہوتے تھے اس کے اوپر ہم بیٹ شیٹیں لگا کے چادریں لگا کے ان لوگوں کو لٹا کے تو ہم ان کی جو سروس کرتے ہیں تو میں نے وہاں جب مجھے دیکھا انہوں نے تو سیول ہاؤسپیٹل اور جناہ ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹروں نے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنا ایسے کام کرتی ہیں تو ہم بھی تو کر سکتی ہیں یہ تو میں نے کہا بلکل آپ کیوں نہیں کر سکتے تو انہوں نے مجھے دو گھنٹے ہر یعنی ڈاکٹر رجیس شعبے کا تھا انہوں نے دو دو گھنٹے میرے اس یعنی والینٹیر جو میرا کیمپ ہوتے تھے اس میں آکے انہوں نے ایک زین الابدین ہاؤسپیٹل ہے اس کے ایم ایس تھے ڈاکٹر مزر ہیدر وہ بھی مجھے دو گھنٹے آکے میرے ساتھ وہاں جو ہے کیمپ لگایا کرتے تھے وہ جماعت اسلامی کا وہاں ہول تھا وہاں کافی جماعت اسلامی کے لوگ جیتے تھے اور انہوں نے کرسچنوں کو بھی ساتھ میں ملا کے وہاں الیکشن لڑا تھا اور وہاں جو کانسلر تھا وہ کرسچن تھا اور ایک کانسلر جو ہے وہ کرسچن تھا ایک جو تھا وہ مسلمان تھا دونوں مقصد ہے کہ میرے مقصد ہے کہ اس کیمپ میں میری بہت ہیلپ کی انہوں نے اور کیمپ لگوایا کیمپ لگاتے وقت ہم نے ان سے بہت ساری باتیں جو ہے ہمیں وہاں سے پتا چلیں کہ کوئی فنڈنگ جو ہے ان کو نہیں ملتی وہ بچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے کانسلر ہونے کے باوجود یہاں کچھ نہیں کر سکتے اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں ہمارے پاس کوئی بھی آئے گیا ہم نے اقلیت کا نام ختم کر کے ہم نے ان کے ساتھ جو ہے منورٹی جو ہے وہ بنائی تو اس میں بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہاں میں نے کیمپوں کا جو سلسلہ تھا اس کے ساتھ ہی میں نے پھر گڑاب کے کچھ لوگ وہاں ان کی رشتہ داریاں ہیں وہاں جو آپ نے وہاں پہ جب کام کے دوران کیا کیا ان کے بنیادی مسائل دیکھے وہاں کی جو کمیونٹی سے تھی وہ کن مسائل سے دوچار تھی سب سے بڑا مسائل جو ہے ان کے پانی اتنا بڑا ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے سکولوں میں ان کے درسگاہوں میں پانی بھی نہیں کہ بچے جو ہے اپنے یعنی یورن کے لیے یا اپنی جو ہے حاجت کے لیے اپنے گھروں میں جاتے ہیں گھروں سے ہو کے پھر واپس آتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ کیا عالم تھا بہت میں نے کوشش کی میں نے وہاں جو ہے آجز جمالی اور ان سب کو بھی بلوایا وہاں اور بہت بڑا میں نے وہاں مزارہ بھی ان پر کروایا اس لیے کہ وہ لوگ بچارے اتنے بے بس تھے اس میں یہ نہیں کہ شانورانی کالونی ہے اس میں مختلف کالونی ہے اور بھی ہیں جو شامل ہے اس میں یہ نہیں کہ صرف وہ کرچنی تھے باقی لوگوں کا بھی وہی حال تھا تو پھر آجز جمالی آئے اور وہاں جو ہے سروے کروایا اس کا سروے کروا کے اور وہاں جو دیکھا انہوں نے تو لائیو میرا پروگرام اے آر وائے میں تقریباً پندرہ دن تک چلتا رہا اور اس میں یہ ہی دکھایا گیا کہ وہاں پانی نہیں ہے وہاں گندگی ہے وہاں کوئی سفائی کرنے والا نہیں ہے پانی جو ہے اتنا زمین کی سطح وہاں سے نیچے لوگوں نے گھڑے کھوڑ کے تو وہاں سے پانی لیتے تھے پھر بھی خواتینوں کے کیا مسائل تھے وہاں پہ جو گھرلو خاص کر کے خواتین تھی جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا گھرلو آہ اچھا دیکھا جائے تو خواتین کے تو ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں لیکن جو بستیوں کے اور ان علاقوں کے مسائل ہیں جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں مرد جو ہے وہ بچارہ مزدوری کرتا ہے عورت جو برابر کی مزدوری کرتی ہے وہاں جاتی کام کرنے کے لئے اور وہاں سے بچاری وہ پانچ بجے چھ بجے جب لوٹتی ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ وہاں میں میں نے جو دینے کی کوشش کی کہ ایک ہوتی ہے غربت غربت کے ساتھ ایک ہوتی ہے جہالت دونوں چیزوں کو جب آپ مکس کر لیتے ہو تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے میں نے ان کو سمجھایا ان بچوں کو الگ کرتی تھی وہ آتی تھی بچاری تھکی ہوئی تو اس کو دس دے اس بچے کو دس دے چھے بچے ہوتے تھے چھے چھے کو وہ دست اس روپے دیتی تھی تو میں دیکھتی رہتی تھی انس کی ساری ایکٹیوٹیز دیکھتی رہتی پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ دس دس جو آپ ان کو دیتے ہو یہ بچے آپ کی جیداد ہیں یہ آپ کی زندگی ہیں یہ گیون ٹیک ہے آج ان کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہو کل کو یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوگا آپ اچھا آپ ایک سوشل ورکر ہیں جو گھوٹوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سندھ کے میگا کیپٹل سٹی میں ہیں اور وہ سندھ کا دارال حکومت ہے تو یہاں پہ یہ مسائل ہیں تو دور درازر لاکھوں میں تو زیادہ مسائل ہوں گے آپ کیا ہے یہاں یعنی پیپرز پارٹی کا اتنا بڑا گھڑ ہے گھوٹے ہیں کیا ہو رہا ہے وہی کچھ ہے نا وہاں بھی ابھی تک وہاں روڈ نہیں بنے کوئی کسی قسم کی بچاروں کے لیے یعنی یہ ٹرانسپورٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہر حکومت آنے والی نے یہی کچھ کہا کہ ہم نے بہت کچھ کیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور لوگ اسی طرح بچارے جو ہیں ان بستیوں کا تو میرے خاص کر کے جو بڑا عالم یہ تھا کہ وہاں غربت اور اس کے ساتھ یہ کہ نشہ کیونکہ نشہ والے لوگ جو تھے وہ ان بچاروں کو اتنا چھوٹے چھوٹے بچے تیرہ تیرہ چودہ چودہ شام کو آپ پانچ بجے جائیں لائن سے آپ کو لگے ہوئے باک پیٹھے ہوئے نظر آتے لائن سے بیٹھے ہوئے کتنی یعنی ان کو میں نے کس طرح ان کو پھر ہم نے awareness دی کہ دیکھیں یہ لوگ آپ کو جو آج آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں یا آپ جھوٹ بولتے ہو اس میں ان کا بھی قصور نہیں ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے کہ دیکھیں جب ماں باپ کو پرائیویٹ کام کر دیں کہیں بھی آپ تو آپ اس کا جو منشاعت کا آپ نے ذکر کیا اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتی ہیں گورنمنٹ یا پولیس یا وہاں کے اس میں دیکھو جب ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں کوئی کہاں قانون کیا ہے آپ کا جب آپ کے قانون کی کوئی کوئی یعنی سنائی نہیں ہوتی اوپر سے لے کے نیچے تک تو کون کرے گا کہ کون اس کو سمجھے گا مافیا تو جو ہے وہ تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ تو مافیا ہیں جو بیچتے ہیں ان کو تو اس بات سے احساس نہیں ہے کہ یہ بچے جو خراب ہو رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں یا ان لوگوں کی زندگییں برباد ہو رہی ہیں وہ تو اپنی ایسی بستیوں میں تلاش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بچے جو ہیں کیونکہ کھاتے پیتے گھروں کے بچے جو ہیں وہ کسی کی جلدی ہاتھ نہیں آتے وہ گھروں میں رہتے ہیں یہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کی بستیوں میں جانا اور اس کے اندر گھسنا جو ہے آسانی سے گھس سکتے ہیں اور انہی کے لوگوں کو انہی میں سے عورتیں انہی میں سے مرد جو ہے وہ لے کے اور وہاں نشا بیچتے ہیں یعنی کے باہر سے آتے ہیں انہی کے مردوں کو وہی سے خواتین کو لے کے وہاں نشا وہاں کرسچن بھی تھے وہاں مسلمان بھی تھے سچل گوٹ بھی تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ باہر سے آ کے یہ اس طرح یعنی کر رہے ہیں تو ان مافیا نے مجھے تین مہینے وہاں ٹکنے نہیں دیا تین مہینے میرے لیے اتنی پرابلم پیدا کی ڈکٹ زیادہ اتنے تیز کر دیتے تھے سکول سے جس سکول میں میرا لگتا تھا کیمپ وہاں سے چیزیں چوری کرتے تھے میٹیسن چوری کرتے تھے ان بچارے سکول والوں کے بھی چیزیں چوری کرتے تھے آخر آہستہ آہستہ آ میں نے پھر ان سے کو سمجھایا اچھا ابھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گی یہاں کے خاص کر کے گوٹوں میں رہنے والے ابھی دیکھیں میں نے جو ویلفر بنائے یہ چھے چھے میرے سال جو لگے ہیں میں نے جو وہاں کیمپ لگائے ہیں پوری میری بات کو بزاحت سے سننا کہ میں نے وہاں جو کیمپ لگائے کیمپ کے بعد لوگ وہ مجھے نہیں وہاں سے جانے دیتے تھے کیونکہ ان کو کچھ شعور بھی آیا سمیداری بھی آئی ان کو جو ہے ہم نے ان کو یعنی اویرنس بھی دی تو انہوں نے کہا می� میرا اور کیا اب طریقہ کار ہے پھر میں نے وہاں ویلفر بنائی خواتین کے وہ جو ہے ساتھ میں شامل کر کے وہاں یہ ویلفر بنائی کیجے ویلفر کے نام سے میں نے وہاں جو ہے سنٹر کھولا سنٹر کھولا اور میں نے فری لانس وہاں میرا ریکارڈ ہے میں نے فری لانس وہاں پانچ سال جو ہے نا یہ ویلفر چلائی ہے اس میں نہیں سچل گوٹ میں پہلوان گوٹ میں اور میرا گڑاب میں تینوں میرے سنٹر فری لانس چلتے ہیں اور تینوں میں میرے ایکس میں 177 میری بچی ہیں جو گڑاب میں ہیں جو میرا سچل کے پاس اس میں ہے جو سکول میں اس میں میرے 167 بچی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے بچے بھی جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے وہ گھروں میں نہیں چھوڑ سکتی وہ لڑکی ہیں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ ناراض یا کسی پرابلم کی وجہ سے بھی آپ نے ماں باپ کے گھر جب واپس آتی ہیں تو گھر والے ان کو نکلنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بھئی تمہارے بچے جو ہم نہیں سنبھالیں گے تو بڑی مشکل ہوتی ہے کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتی تھی پھر ان کو میں نے ان کے بچے جو تھو ہم نے ایک ایسے بنائی جگہ کہ وہاں ان بچوں کو رکھ کے جب تک وہ فاتین کام کرتی تھی ان بچوں کو وہاں جمع کرتے تھے اور ان بچوں کی کانسلنگ کرتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے تاکہ وہ بچے جب تک ماں وہاں ہے وہ وہاں سے یعنی اس کو آسانی سے سیکھ سکیں اور بہت سی خواتین ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں ہمارے اس ویلفر سے میں نے ویلفر بنانے کا مقصد مجھے بھی لگتا ہے بعض اوقات میں ویلفر بنائی کہ یہ کام حکومت کا ہے ریاست کا ہے اس کو نہیں بنانا چاہیے اس طرح ہمیں یہ جنگ لیکن میں نے یہی سوچا کہ پتہ نہیں اس کو کتنا وقت لگے گا اس کاموں میں لیکن آپ کہتے ہو کہ میری عورت کہتی ہے کہ میں مرد اور عورت برابر ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت تب ہی برابر ہو سکتے جبکہ دونوں مل کے کمائیں اور مل کے میدان میں ہوں میں اس بات کو یعنی میری یہ تھنکنگ ہے کیونکہ میں ساری دنیا دیکھی ہے میں نے یورپ دیکھا ہوا ہے میں سب جگہ پہ گھومی ہوں لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مرد جو ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی عورت جو ہے میں کہتی ہوں کہ عورت جو ہے اس کا استحصال نہیں ہو رہا مرد کا بھی اتنے استحصال وہ بھی اتنی محنت کرتا ہے باہر اس کے پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں اس کا ہاتھ اگر عورت بٹاتی ہے وہ ہنرمند ہے ہاتھ بٹاتی ہے تو اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے آسانی ہوگی میڈم ابھی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ان پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو جو دھیاتوں میں رہتے ہیں جو یہاں پہ گوٹھوں میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا اقتامات کریں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو اور ان کا گھر بار بھی چل سکے سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گی میری ان سے ہلتے جائے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت گوٹھوں میں اتنی ہنرمند عورتیں ہیں واتین ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کام اتنا زبردست ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اتنا زبردست کام ہے ان لوگوں کا کام لاکے جتنے بھی یہاں انجیوز ہیں ان لوگوں کا خواتین کا کام لاکے یہاں بیجتی ہیں اور ان جو اپنی انجیوز بناتی ہیں تو میرا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان دہاتوں میں وہ جو کام کرنے والی خواتین ہیں وہاں جو انر جانتی ہیں ان لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کریں اور ان کو جو ہے یعنی ان کو اتنا پیسہ دیں کہ وہ اپنا کاروبار چھوٹے 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 اپنے گھر کی یعنی گریلو سنت وہ لگائیں اور اس پہ کام کریں جو بھی کر سکتی کوئی سلائی کر سکتی ہے کوئی یعنی سی سکتی ہے کوئی بن سکتی ہے جو بھی کرتی ہے اس کو اس کی help کریں جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی ہے بنگلہ دیش ہم سے بعد میں ٹوٹنے کے باوجود باہر اب اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑا اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ خواتین کو کرزے دیئے انہوں نے اور کرزوں کرزوں سے ان خواتین سے یہ کہا کہ یہ کرزے جو ہیں آپ کو فری میں نہیں دے رہے یہ آپ یہ واپس ہی ہم جو آپ کو جو دیا ہے وہ واپس لیں گے لیکن اس پہ سود نہیں ہوگا آپ جو دے سکتے ہو اگر پچیس ہزار آپ نے لیا تو اس پہ آپ سا رپے بھی دے سکتے ہو منتلی تو آپ دیں لیکن اپنا کاروبار آپ سیکھ کریں اور وہاں یہ سب سے بڑی جب تک خواتین اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوں گی اپنے پاؤں پہ یعنی وہ ان کے مضبوط نہیں ہوگے اور وہ مرد کے چانہ بچانہ کام نہیں کریں گی جس طرح کے حالات اب ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک آدمی کمانے والا دس مرد گھر کے کانے والے تو یہ نہیں چلے گا اب یہ کہ ہر فرد کو کام کرنا پڑے گا ہر فرد جو کام کرے گا تو وہ کام چلے گا تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو کہ وہ خواتین جو ہنرمند ہیں یا نہیں ہنرمند تو ان کے لیے ایسے ادارے کو لے جائیں جس میں وہ ہنر سیکھیں اپنے گھر والوں کے اپنے ماں باپ کا اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں تعلیم دے سکیں ناظرین آپ نے میڈم کلچم جمال کی باتیں سنی کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کمینٹوی میں کس قدر بے شمار مسائل ہیں اور ان چیلنجز کو کیسے جو ہے فیز کیا جا سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ عملی اقدامات کر کے خواتینوں کو بہہنر کرے تاکہ خواتین بھی اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال کر ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں کیمیرامین ٹیم کے ساتھ عبدالعفید جتوئی گبول نیوز روشن کر سکتا ہے